بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتی ہیں اب ان کو ون بے ون ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں بتا چل سکے کون سی سٹرٹیجی زیادہ سوٹیبل ہے اور کس سٹرٹیجی کو زیادہ ارگنیزیشنز استعمال کرتی ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سینٹرلائز کو جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ تمام جو ڈیٹا ہے اس سٹرٹیجی میں ایک ہی سنگل سائٹ پہ سٹور کیا جاتا ہے یعنی ایک ہی سارے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس کو ایک جگہ پہ سٹور کر دیا ہے آپ اس ڈائیگرام کو دیکھئے اس میں آپ کوئی نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ یہ ایک مین کمپیوٹر ہے اور آپ کے ارگنیزیشن کی ڈیٹا بیس اور اس میں موجود تمام ڈیٹا کو یہاں پہ سٹور کر دیا گیا اب جتنے بھی یوزرز جو کہ لوکلی وہاں پہ موجود ہیں وہ اسی مین سرور سے ہی اپنے ڈیٹا کو ایکسیس کریں گے اور اسی مین سرور پہ ہی اپنا ڈیٹا سٹور کر دیں گے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آسان تو ہے ایمپلیمنٹ کرنا لیکن اس کے لئے تین طرح کے نقصانات یا ڈیسیڈوانٹیجز ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے اور وہ تین نقصانات کیا ہیں نمبر ون وہ یوزر جو لوکل ایریا میں یعنی اس سرور کے لوکیلٹی میں موجود ہوں گے وہ تو ڈیٹا کو ایکسیس کر لیں گے لیکن ایک ایسا یوزر جو جو ریموٹلی اس سرور کو کنیک کرے گا یعنی اس سرور سے خاصے ڈسٹنس پہ موجود ہے اور ترہو انٹرنیٹ یا ترہو وائیڈ ایریا نیٹورک اس کو کنیک کر کے ایک ڈیٹا کو ایکسیس کرے گا اس کے لئے اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے یہ پہلا ڈیسیڈوانٹیجز کا آئے گا پھر دوسرا ڈیسیڈوانٹیجز یہ ہے کہ اگر بہت ساری یوزر ریموٹلی اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک بڑا نیٹورک بنانا پڑے گا جس سے ڈیٹا کمیونکیشن کوسٹ بڑھ جائے گی یعنی اگر آپ کی یوزرز زیادہ ہیں جو ریموٹ یوزرز ہیں جو سرور سے خاصے ڈسٹنس پہ موجود ہیں اور through internet یا through wide area network اس کو connect کریں گے تو ظاہر بات ہے ایک بڑے نیٹورک کے صورت میں جو ڈیٹا کمیونکیشن کوسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی تیسا سب سے بڑا ڈیسیڈوانٹیجز یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ نے ڈیٹا کو اس main server کے اندر جس کو ہم database server کہتے ہیں یہاں پہ store کیا ہوا ہے اور اگر یہ main server ہی collapse کر جاتا ہے یعنی یہ fail ہو جاتا ہے تو کوئی بھی یوزر چاہے وہ local area میں موجود ہے یا remote ہے وہ اس ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ کا سارا ڈیٹا جس server میں موجود تھا وہ server ہی حراب ہو گیا یا fail ہو گیا یا collapse کر گیا ہے تو یہ تین طرح کے ڈیسیڈوانٹیجز آپ کو face کرنے پڑیں گے centralized data distribution strategy میں آپ دیکھتے ہیں کہ partitioned کیا ہوتی ہے جیسے کہ اس کے نام سے آپ کو idea ہو رہا ہوگا partition کا مطلب ہوتا ہے کہ database کو divide کر دیا جاتا ہے different partitions کے اندر یعنی database different portions میں divide ہو جاتی ہے اور ان partitions کو different sites پہ store کر دیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ database کا کچھ حصہ اس server میں store کر دیں گے کچھ حصہ آپ database کا یہاں پہ store کر دیں گے اور کچھ partition یہاں پہ store کر دی جائے گی اب اس کا benefit ہی ہوگا کہ تمام user اپنے ہی local جو server ہوگا وہاں سے data کو easily access کر لیں گے لیکن اس بات کا خیار رکھے گا کہ ہم نے اپنی پوری database کو partition میں divide کرتے ہوئے یعنی database مکمل طور پہ ایک جگہ پہ نہیں ہے بلکہ database کو ہم نے divide کیا different partitions میں اور ان partitions کو ہم نے different sites پہ store کروا دیا تاکہ users کے لئے اپنے local server سے data کو access کرنا زیادہ آسان ہو جائے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو data ہے وہ آسانی کے ساتھ جو اس کا local user ہے اس تک access کرنا آسان ہو جاتا ہے یعنی remotely بہت کام ہوتا ہے کہ data user جب وہ access کریں سو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور وہی بات آ جاتی ہے کہ data easy ہو جاتا ہے تمام user کو access کرنا تو زیادہ تر جو organization ہے وہ اسی strategy کو use کرتی ہیں چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ organization بڑے level پہ کام کر رہی ہوتی ہیں بہت سارے areas کے اندر ان کے branches ہیں جہاں پہ ان کا business چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ different sites پر اپنے main server لگا کے database کو تقسیم کر کے وہاں پہ اپنا data store کر دیتے ہیں تاکہ users بہت آسانی اس data کو access کر سکیں اس کے بعد ہے replicated اس کے بھی نام سے آپ کو یہ بات آنی بتا چل جائے گا کہ اس strategy میں پوری copy یعنی پوری کی پوری database کو database کو تقسیم نہیں کہا جاتا بلکہ پوری database کی copy جو ہے وہ different sites پہ store کر دی جاتی ہے partition میں اور replicated میں فرق یہ ہے کہ partition میں آپ database کو تقسیم کر دیتے ہیں اور مختلف sites پہ store کر دیتے ہیں جبکہ replicated میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک site پہ ایک database کی پوری copy store کر دیتے ہیں اور دوسرے site پہ اسی کی پوری copy store کر دیتے ہیں آپ دیکھیں ڈائیگرام تو آپ کو سیم لگ رہی ہوگی لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر بھی مکمل database store ہے یہاں پر بھی مکمل database کو store کیا گیا اور یہاں پر بھی مکمل database کو store کر دیا گیا فائدہ تو اس کا وہ ہی ہوگا کہ تمام users ڈیٹا کو ایجلی ایکسیس کر سکتے ہیں یعنی یہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ maximum user سے وہ ڈیٹا آسانی سے پہنچ جائے لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نقصان ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوتا ہے مثلاً یہاں پر users ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو وہ اپ ڈیشن یہاں پر نہیں ہو سکے گی اسی طرح اگر یہ user اس ڈیٹا بیس کے اندر کوئی changes لاتا ہے کوئی ڈیٹا نیا store کرتا ہے یا اس میں کوئی اپ ڈیٹ کرتا ہے تو پھر وہ ہی اپ ڈیشن ان سائٹس پر نہیں ہو سکے گی تو یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے ڈیٹا ایجلی user سے پہنچ تو جاتا ہے user اس کو ایکسیس تو کر لیتے ہیں لیکن اکسان کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ کی گیا اپ ڈیشن تمام جگہ پہ نہیں ہو پاتی تیسری سٹیٹیجی ہے hybrid hybrid میں آپ ڈیٹا کو دو طرح کے fragments میں یعنی parts میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہوتا ہے critical fragment اور دوسرے ہوتے ہیں non critical fragment سب سے پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں critical fragment میں اور non critical fragment میں یعنی hybrid کا مطلب ہوتا ہے combination of two things یعنی اس میں آپ کا ڈیٹا جو ڈیٹا بیس میں موجود ہے یا آپ کی جو ڈیٹا بیس ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگی ہے critical fragment اور دوسرے non critical fragment جو critical fragments ہوتے ہیں انہیں آپ ایک سائٹ پہ store کر دیتے ہیں single site پہ وہ store ہو جاتے ہیں critical fragment اور جو non critical fragments ہوتے ہیں جیسے آپ فرض کریں آپ کا یہ critical fragment ہے جس کو آپ نے ایک single site پہ store کر دیا ہے اور جو non critical fragments ہوتے ہیں وہ آپ multiple sites پہ store کر دیتے ہیں یعنی پہلے آپ نے کیا کہ ڈیٹا کو ڈیٹا بیس کو critical اور non critical fragments میں تقسیم کیا پھر critical fragment کو آپ نے ایک site پہ store کر دیا اور non critical fragments کو آپ multiple sites پہ store کر دیتے ہیں اب یہ طریقے کار اس لئے suitable نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں پہلے آپ کو اپنی ڈیٹا بیس کو critical fragment میں اور non critical fragment میں تقسیم کرنا پڑتا ہے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ڈیٹا بیس کو critical fragment میں لے کر آنا ہے اور ڈیٹا بیس کا کون سا portion جا وہ non critical fragment میں لے کر آنا ہے یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے decide کرنا اور پھر critical fragment کو ایک جگہ پہ store کرنا پھر non critical fragments کو multiple sites پہ store کرنا یہ بھی دوسرا مشکل کام ہو جاتا ہے اس لئے ان چاروں strategies میں جو زیادہ suitable ہے وہ partitioned ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک ہی ڈیٹا بیس کو different portions میں تقسیم کرتے ہوئے different sites پہ store کر دیتے ہیں اور users کے لئے اپنے local server سے data کو access کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو آج کا ہمارا یہ topic یہاں پہ ختم ہوا امید ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس topic کو سمجھ لیا ہو گیا اور long question کے لئے آپ اس کو prepare کریں گے next topic کے لئے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ